حسن حسین کے دہویز و در میں رہتی ہوں خدا کا شکر ہے جنت لگر میں رہتی ہوں حیاء سے پوچھا کہاں ہے مکان تیرا وہ بولی کہ فاطمہ زہرہ کے گھر میں رہتی ہو اور ایک شاہ نے کہا تھا کہ گلزار فاطمہ کے گولے تر حسین ہے خوشبوئے مصطفیٰ سے معتر حسین ہے گن گن کے پھک گئی نگاہ یزیدیت ارے کربلا میں ایک تھے آج تو گھر گھر اتر ہے کہ خطیب آس آدستان علامہ اتیاء کمال شفی صاحب کی بارگاہ میں عرزہ پیش پیش کی احمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام عليک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات جو داستانِ کربلا سنایا جا رہا ہے ساٹھ ہجری آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پردہ فرما جانے کے تقریباً انچاس سال کے بعد ساٹھ ہجری کے زمانے میں اس کی جد و جہد شروع ہوئی اور ایک ساٹھ ہجری کے پہلے عاشرے میں مذہبِ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا باب لکھا گیا اس باب نے مذہبِ اسلام کو وہ تقریبت عطا کر دی کہ جب جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے دنیا بھر کے حسینی یادِ حسین میں مست ہو جاتے ہیں اور جب وہ ذکرِ حسین سننے اور سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آج سے تقریباً تیرہ سو بیاسی سال پہلے آج ہے چودہ سو تیتالیس ہجری اور بات سنائی جا رہی ہے ساٹھ ہجری کی مطلب آج سے تیرہ سو اکیاسی سال پہلے اگر ایک سٹھ کی بات ہو تو تیرہ سو بیاسی سال پہلے اتنی پرانی داستان سنانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کربلا میں یہ واقعہ تیرہ سو بیاسی سال پہلے نہیں آج ہی نمودار ہوا ہے اسی وقت وہاں یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں آخر کار یہ تازگی محسوس کیوں ہوتی ہے ایمان میں تازگی پیدا کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے کہ ان بہتر جانساروں کا یہ مقصد عظیم ہی تھا حسین پاک کا یہی مشن تھا کہ ہم اپنی جان دے کر مذہب اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کر دیں گے لہٰذا تم ہماری جان لے کر اسلام کو مٹا نہیں پاؤ گے مگر ہم بہتر جان دے کر مذہب اسلام کے اندر ہر زمانے میں جان پیدا کر دیں گے حضرات محترم زمانہ کوئی بھی ہو نام حسین انسان کے اندر ایمانی جذبہ پیدا کر دیتا ہے اس لیے پاپ اگر بیٹے کی قربانی کا جذبہ لینا چاہے تو حسین پاک کا جلوہ نظر آتا ہے اگر بیٹا قربانی کا جذبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے حضرت علی اکبر سامنے آتے ہیں اگر چھوٹے بچے قربانی کا جذبہ پیدا حاصل کرنا چاہے تو چھے ماہ کے علی اسکر کا مکھرہ نظر آتا ہے اگر بہن قربانی کا جذبہ پیش کرنا چاہے تو حضرت زینب کی قربانی نظر آتی ہے اگر ماں قربانی کا جذبہ پیش کرنا چاہے تو حضرت امہ بنین کی قربانی کی قلام نظر آتی ہے اگر بھائی جذبہ ایسار حاصل کرنا چاہے تو کربلا سے حضرت اباس علم بردار کی بہادری نظر آتی ہے یعنی بھائی کے لیے سبق کربلا میں ہے بیٹے لیے کے لیے سبق کربلا میں ہے بیٹی کے لیے سبق کربلا میں ہے بہن کے لیے سبق کربلا میں ہے اور سب نے یہی سبق دیا ہے کہ مذہب اسلام کے دامن کو تھام کر سبر و استقلال اور سبر و شکر کے دامن کو تھام کر ہم دنیا میں جو بھی عمل کریں گے دنیا میں خوشی کے لیے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی خوشی کے لیے حضرت محترم تو عرض یہ کرنا ہے کربلا ہمیں زندگی کے ہر میدان میں سبق دیتا ہے میں آگے بڑھتا ہوں کل ہم نے آپ کو لاکر وہی پیڑو کا تھا کہ حضرت امام مسلم کے شہزادے حضرت محمد و ابراہیم ہیں دونوں کی ننی ننی عمر ہے ایک کھوکھلے ترخت کے اندر یہ دونوں بھائی چھپے تھے ایک نوکرانی پانی بھرنے آتی ہے تالاب میں ان کا مکھرا چمکتا نظر آتا ہے دونوں شہزادوں کی موجودگی کی خبر وہ نوکرانی اپنے مالکہ کو دیتی ہے وہ مالکہ دوری دوری آئی اور آ کر مکھرے چاند سے مکھرے والے شہزادوں کو دیکھا ان سے پوچھا آپ کون ہیں وہ ڈڑے ہوئے تھے وہ سہمے ہوئے تھے باپ کے گزر جانے کا صدمہ تھا انجان نگری میں رہنے کا خوف تھا رات بھر چل کر صبح اسی مقام پہ ٹھہرے تھے نگر میں گم ہو جانے کا خطرہ تھا لہٰذا ان دونوں شہزادوں نے کہا میں امام مسلم کا بیٹا ہوں حسین پاک کا بھتی جاؤں میرے بابا شہید ہو گئے ہیں میں مدینہ جا رہا تھا راستے میں جس کافلے کے پاس مجھے جانا تھا وہ کافلہ مجھ کو مل نہ سکا میں یہاں دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں تو وہ شہزادی کہتی ہے کہ گھبرائیے مت میں غددار نہیں ہوں میں بھی محط اہلِ بیت ہوں چلیے میرے گھر چلیے آپ کے کپڑوں کو سواروں گی آپ کے بالوں کو سواروں گی آپ کو اپنے گھر میں رکھوں گی انتظام کروں گی اگر کوئی جانے کا راستہ نکلے گا تو میں آپ کو روانہ کرا دوں گی وہ اپنے گھر لاہی اپنی کنیزہ سے کہتی ہے جتنی خدمت کرنی ہے کر لے اس لیے کہ نبی کے آل آنا ہوا ہے حضراتِ حسنہین کریمہین کے بھتیجے کا آنا ہوا ہے دن بھر امی میں لگی رہی کبھی بالوں کو سوارتی کبھی اچھے کپڑے پہناتی کبھی کھانا کھلواتی تو شہزادے کہتے جس جن سے بابا کا وصال ہوا ہے اس دن سے کھانا میسر نہیں ہوا ہے لہٰذا دن بھر خدمت کیا کھانا کھلایا شام کا وقت ہوا بیوی نے کہا میرا شوہر وہ عورت کہتی ہے اپنی کنیزہ سے کہ میرا شوہر جو حارس ہے وہ بڑا بتمیز ہے بکردار ہے ان کو ان کے بارے میں نہ بتانا اس لیے جب تلاشا جا رہا ہے تو وہ مکار مکاری کر سکتا ہے حارس کو خبر نہ لگنے دینا بچوں سے کہا آپ اپنے گھر میں آرام کیجئے ایک کمرے میں بستر لگا دیا دونوں شہزادے کو سلا دیا پاہر سے کمرے کو بند کر دیا رات شام کا وقت ہوتا ہے حارس کہیں سے بھاگا ہوا تھکا ہوا کردو غبار میں اٹا ہوا اپنے گھر میں آتا ہے بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا میرے سرطاج اتنے تھکے ہوئے معلوم کیوں پڑ رہے ہو کردو غبار میں لطپت کیوں ہو تو وہ کہتا ہے کیا بتاؤں بہت ٹینشن ہے کہا کس بات کا ٹینشن ہے کہا حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادے گرفتار کر لیے گئے تھے مگر مشکور نامی جیلر نے ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے تو مشکور کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مگر اب ان بچوں کو تلاشا جا رہا ہے ابن ازیاد نے بے پناہ انعام کا اعلان کیا ہے جس کو وہ بچہ مل جائے گا وہ مالا مال ہو جائے گا کوفہ کا ہر انسان اسی پچے کو تلاشنے کے لیے جنگلوں میں خات چھان رہا ہے ہم بھی اسی کو دن بھر تلاش رہے تھے دوڑتے دوڑتے میرا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا اس میں میرا گھوڑا بھی مر گیا کئی دوب کئی میل تک ہمیں پیدل چلنا پڑا اسی میں تھک گیا ہو چلو جلدی مجھ کو کھانا کھلو آؤ صبح صبح پھر تلاشنے جانا ہے تو وہ عورت کہتی ہے میرے سرطاج کیا ہو گیا ہے دولت لے کر کیا کرو گے امام مسلم کے بیٹے امام حسین کے بھتی جاہیں نبی کے گھر والے ہیں ان کی دشمنی سے کیا فائدہ ملے گا زندگی اجڑ جائے گی جہنم میں جانے کا موقع میسر ہو جائے گا اس لیے میرے سرطاج ان کے تلاشنے میں وقت برباد نہ کرو دنیا کی دولت کے چکر میں نہ پڑو نبی کے گھر والوں سے دشمنی نہیں محبت کرنی چاہیے ان سے وفاداری کرنی چاہیے ان سے غداری نہ کرنی چاہیے تو سہار اس کہتا ہے اپنی بیوی کو پاگل عورت تم کو کچھ لگتا ہے ارے اگر وہ مل جائے گا تو ہم ایک ہی رات میں مالا مال ہو جائیں گے ایک ہی رات میں غربت دور ہو جائے گی تو بیوی کہتی ہے وہ امیری کیسی امیری ہے کہ نبی کے اولادوں کے غداری میں حاصل ہوئی ہو اس امیری کو ہم ناکھ مارتے ہیں میرے سر تاج میں ہاتھ جوڑتی ہوں شہزادے کو مت تلاشیے غریب ہی ہم سب کو رہنے دیجئے اس طرح کے دولت کو گھر سے نہ بھریے بیوی کو ڈر لگ رہا ہے کہ میرے دونوں میرے نبی کے امام حسین کے دونوں بھتیجے تو میرے ہی گھر میں قیام پذیر ہیں اگر اس کو پتا لگ گیا تو دونوں شہزادے کی جان چلی جائے گی بیوی نے کہا چلیئے سب بات ختم کریئے جلدی پریش ہوئیے کھانا کھائیئے آرام کریئے صبح آپ کو جانا بھی تو ہے کہا ہاں کھانا لگا دیا کھانا کھلایا اسے بستر پہ سولا دیا خود پاس میں چلی گئی تاکہ اس کو گہری نیند میں لائے جا سکے اپنے پاس شوہر کے پاس وہ بیٹی ہے رات کا کچھ حصہ گزرا ہے ہر طرف تنہائی چھائی ہے حضرت محمد اٹھ کے بیٹھ گئے اپنے بھائی کو جگایا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا میرے بھائی اب ہم لوگوں کی زندگی بہت مختصر رہ گئی ہے کہا وہ کیسے ہیں کہا میں نے ابھی خواب میں دیتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت تشریف فرما ہے مولا علی کرم اللہ و جل کریم تشریف فرما ہے حضرت امام حسن مجتبہ ہے حضرت خاتون جنت پاتمت الزہرہ ہے میرے بابا امام مسلم بن عقیل ہیں میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت میرے بابا سے پوچھتے ہیں مسلم تم آگئے ہو دونوں بچوں کو ظالموں کے بیچ میں چھوڑ دیا ہے دونوں بچوں کو ظالموں کے بھیڑ میں چھوڑ دیا ہے تو بڑے بھائی نے کہا میرے بھائی اس بات پر بابا نے کہا ہے کہ میرے آقا کل صبح تک میرے شہزادہ میرے پاس آنے والے ہیں اس کا مطلب کل ہم بھی شہید کیے جائیں گے تو چھوڑا بھائی کہتا ہے میرے بھائی جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہی خواب ہم نے بھی دیکھا ہے وہی خواب ہم نے بھی دیکھا ہے اتنا سن کر دونوں بھائی گلے میں گلے ڈال کر پاہوں میں ماہیں ڈال کر رونے لگے اور کہنے لگے بھائیہ وہ کیسے گھڑی ہوگی اگر آپ کے گردن پہ تلوار چلے گی تو آپ چھٹ پٹاؤ گے میں دیکھتا رہوں گا تو چھوٹے نے کہا بڑے نے کہا ارے ہم بھی تو دیکھنا پڑے گا اگر تمہارے گردن پہ تلوار چلے گی تو تم تڑپو گے ہمیں بیکھنا پڑے گا کاش کے ایسا ہوتا کہ دونوں کے گردن پہ ایک ساتھ تلوار چل دی یہ دونوں بھائی رونے لگے رونے کی آواز جب پھیلی ہاری سویا ہوا تھا اٹھ گیا اٹھ کے بیٹھا بیوی سے کہتا ہے یہ کس بچے کے رونے کی آواز ہے کہاں کی آواز ہے یہ تو بیوی کہتی ہے سو جائیے پروز کا کوئی بچہ رو رہا ہو مگر وہ عورت سوئی ہوئی نہیں تھی وہ تو مکمل جگہ ہوئی تھی وہ کہتی ہے سو جائیے پروز کا کوئی بچہ ہوگا تو سولا تو دیا مگر پھر یہ رو رہے ہیں ان کو تو لک رہا ہم کسی غیر کے گھر میں ہے نہیں اپنے وفاداروں کے گھر میں پھر جب وہ رونے لگے تو ہاری سوئی کے بیٹھ گیا کہاں ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے ٹھہرو تلاشنے دو اگر پاس میں کہیں رو رہا ہوگا تو آسانی سے وہ بچہ میرے ہاتھ لگ جائے اٹھ گیا بستر سے بیوی ابھی بستر پہ ہی ہے کیوں؟ تاکہ وہ اسی بہانے گھر کے باہر نکل جائے اٹھا آواز کو سنتا ہوا آواز کو ٹریس کرتا ہوا جب وہ آگے بڑھا تو اسی کے گھر کے ایک کمرے سے آواز آ رہی تروازے کو توڑ دیا اندر پہنچا تو دونوں شہزادے دونوں بھائی ساتھ لگ کے رو رہے تھے پوچھا اسے کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ جب کہا کون ہو تم؟ ان کو کیا پتا یہ بھی غدار ہے وہ کہتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں میں امام مسلم ہم دونوں شہزادے ہیں امام مسلم کے یتیم بچے ہیں ہم دونوں اب حارس کہتا ہے کہ ہم تمہیں کہاں تلاش رہے ہیں اور تم میرے ہی گھر آرار کر رہے ہو پکڑ لیا کریمان حملہ کرنا شروع کر دیا جب یہ دونوں بچے تڑپے وہ عورت گھر سے تور کر آئی اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور کہتی ہے حارس میری جان لے لو حسین پاک کے بھتیجوں کو چھوڑ دو کیا کر رہے ہو تم؟ ذرا سوچو کس پہ حملہ کر رہے ہو؟ کیا کروگے دولت لے کر؟ کس کے لیے دولت اکٹھا کروگے؟ تیرے بعد تو کوئی ہے بھی نہیں تیری دولت کو سنبھالنے والا ارے ان کی خدمت کر ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے کا موقع مل جائے گا ہاری سپنی بیوی کو ایسا دھکا مارا کہ وہ ایک کھمڑے سے ٹکڑائی خون خون ہو گئی وہ بہوش ہو گئی وہ ظالم نے کیا کیا؟ دونوں شہزادوں کو یکچا کر کے باندھ دیا دروازے کو باہر سے بند کر دیا کہا رات پر یوں ہی تڑپو کل صبح صبح میں تمہیں تہے تیغ کر دوں اتنا کہا تو اب دونوں بھائی کہتے ہیں بھائیہ بات پوری ہو گئی صبح اب ہم لوگ بھی اپنے اپا حضور کے پاس جائے بیوی پھر گئی ہوش میں آ کر شوہر کے پاس کہنے کے مارنا ہے میری جان دے لو میرے جسم کی جتنے ٹکڑے کرنے ہیں کر لو مگر نبی کے شہزادوں کو چھوڑ دو امام مسلم کے شہزادوں کو چھوڑ دو وہ مانا نہیں صبح کا وقت آیا دروازے کو کھولا دونوں شہزادوں کو خچر پہ سامان کے طرح لاد لیا سامان کے طرح خچر پہ ڈالا دونوں بچوں کو لے کر نہرِ قرآن کے طرف جا رہا ہے بیوی اس کے پیچھے پیچھے دورتی دورتی آئی شوہر کے پیر کو پکڑ کر گر گئی زمین پر کہتی ہے میرے سرتاج اب بھی بھی موقع ہے مت توڑو ظلموں ستم کے پہار پہچانو ان کی ذات کو مت کرو ان سے دشمنی دنیا میں برباد ہو جاؤ گے پھر بھی بھی پہ ایسا حملہ کیا کہ وہ بیچاری عورت پھر بے ہوش ہو گئی وہ ابھی بے ہوش ہی تھی یہ آگے بڑھ گیا آگے بڑھ کے نہرِ فراد کے کنارے پہنچا نہرِ فراد کے کنارے پہنچتا ہے تو کنارے پہنچنا تھا کہ اب کہا کہ ہم تم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے دونوں کو تہے تیغ کر دیں گے یہ بات ہو ہی رہی تھی تو بڑے بھائی نے کہا اے حارس جان لیلی ہے لیلے مگر پہلے ہمارے گردن پہ تلوار شلاؤ میں اپنی چھوٹے بھائی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا ہوں چھوٹے نے کہا نہیں حارس نہیں پہلے میری گردن پہ تلوار شلاؤ میں اپنے بڑے بھائی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا ہوں دونوں کے جذبہِ قربانی کو دیکھ کر حارس پاگل سا ہو رہا تھا اس نے تلوار نکالی کہ یک بار کی حملہ کرے بیوی نے آ کر پھر سے ہاتھ پکڑ لیا کہا کیا کر رہے ہو تم حضرتِ حضرتِ امامِ مسلم کے شہزادوں سے اپنے ہاتھ کو شہزادوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو قاتلانے اولادِ حسین نہ بنو تم ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی کچھ بھی تمہیں انعام نہیں ملے گا اس لیے کہ دنیا والے انعام کا وعدہ کرتے ہیں انعام نہیں دیتے ہیں اگر ان سے محبت کا مظاہرہ پیش کرو گے تو انعام تجھے اللہ کے رسول عطا کریں گے میدانِ محشر میں تجھے انعام ملے گا سر تاج رکھ جاؤ حضرتِ محترم وہ عورت کو ایسا وار لگایا پھر کہ وہ بے ہوش ہو گئی خواب میں اس کے ایک بزرگ آئے اور کہتے ہیں عورت تو گھبراتی کیوں ہے ظلم تیرے شوہر نے کیا ہے تو نے نہیں محبت کا صلاح تجھے خوب ملے گا ہوش میں آئی تو کیا دیکھا کہ ظالم نے تلوار چلائی ہے ایک ہی وار میں دونوں بھائی کے گردن کو تن سے جدا کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک تھیلے میں دونوں کے سرِ انور کو ڈالا ہے جس میں فاق کو نہرِ فُرَات میں ڈال دیا دونوں کے جس نہرِ فُرَات میں ڈال دیئے گئے دونوں کے سر کو تھیلے میں لے کر ابنِ زیاد کے دربار میں پہنچا ابنِ زیاد نے پوچھا حارس کیا لائے ہو کہا آپ کے دشمنوں کا سر لائے ہو تو عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کون ہے میرا دشمن کہا وہی امامِ مسلم کے دونوں شہزادوں کا سر لائے ہو ابنِ زیاد چراغ پا ہو گیا غصے میں لال پیلا ہو گیا اور کہتا ہے کس نے کہا کہ وہ میرا دشمن ہے اور کس نے تمہیں کہا کہ ان کا قتل کر دو ارے پاگل تم کو پتا نہیں ہے ہم نے یزید کو خبر بھیج دیا ہے کہ امامِ مسلم کو شہید کر دیا ہے ان کے دونوں بچوں کو زندہ گرفتار کر دیا ہے اگر یزید نے ہم سے مان لیا کہ امامِ مسلم کا سر دو اور دونوں بچوں کو زندہ بھیجو تو ہم کس کو بھیجیں گے ہم یزید کو کیا مہدک لائیں گے کس سے پوچھ کر تُو نے فرزاندانِ مسلم بن عقیل کو موت کے گھاٹ اتارا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے موت کے گھاٹ اتارا کہ کہیں ہم بچوں کو لے کر آئیں راستے میں کوئی ہم سے چھین نہ نہ لے کہیں یہ بچہ پھر سے بھاگ نہ جائے اس لیے ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا اب مجھ کو انعام دیجئے انعام ابنِ زیاد کہتا ہے تجھے انعام کس بات کا دیا جائے گا ابنِ زیاد نے اپنے ایک شیلے سے کہا سنو سامنے آؤ اس حارس کا سر گھن تن سے اس کے سر کو تن سے جدا کرو اور اس کے سر کو رکھ دو تاکہ یزید کے تربار میں ہم یہ کہیں گے کہ جس نے ان دونوں بچوں کو شہید کیا ہے ہم نے اس کا بھی سر قلم کر لیا ہے لہٰذا اس کا سر قلم کرو حارس کہتا ہے ہم انعام لینے آئے ہیں انعام ابنِ زیاد کہتا ہے ہم نے کب کہا کہ موت میں انعام دیں گے ہم نے تو کہا کہ زندہ پکڑ کے لاؤ زندہ کی رفتار کر کے لاؤ اگر تمہیں یہ بچے زندہ ملے تھے تو تم ان کو کہیں بند کر دیتا ہمیں آکے خبر کرتا ہماری فوجاتی ان کو اپنے پاس لے کر آتی مگر تم نے ان کے دونوں بچوں کو مارا ہے اس لیے قتل کی سزا قتل ہوگی ارے عقل کا اندھا انسان آج اس کو قتل کی سزا قتل دے رہا ہے مگر کل تم کو بھی قتل کی سزا قتل ملنے والی ہے نتیجہ یہ نکلا ہار اس کو تہے تک کیا گیا دیکھ لیا بدنا آپ نے بیوی نے بھی کہا تھا کہ دنیا والے انعام کا وعدہ کرتے ہیں انعام نہیں دیتے ہیں محبتِ رسول میں یہاں بھی انعام ملتا ہے اور میدانِ محشر جبھی انعام ملتا ہے اللہ حضرتِ محترم حضرتِ امامِ مسلم کی دھر شہادت حضرتِ امامِ مسلم کے دونوں شہزادوں کی شہادت اور جس نے حضرتِ امامِ مسلم کے شہزادوں کو شہید کیا اس کا مینے کی بھی موت ہو گئی بات ختم ادھر سے سفر جاری ہے مکہ سے کن کا سفر حسینِ پاک کا سفر جاری ہے سفر میں کچھ مقام پہ پہنچے تھے تو حضرتِ زینب کے دو شہزادے آئے حضرتِ امامِ محمد ایک خط لے کر کہ ابباجان نے خط دیا حضرتِ امباللہ ابنِ جعفر نے حضرتِ زینب کے شوہر میں خط دے جا اور کہا خط کا مضمون تھا کہ حسینِ پاک آپ پہلے بیعت کو لے کر کوفہ نہ جائیے کوفہ کے اگر حالات پگڑ گئے تو گھر کے سارے لوگ وہیں شہید ہو جائیں آپ نہ جائیے میں نے خط دے جا ہے آپ ٹھہر جائیے پیچھے سے میں خط پیچھے میں بھی آ رہا ہوں وہ بھی آئے آنے کے بعد انہوں نے بھی منت و سماجت کہ نہ جائیے آپ نہ جائیے امامِ حسین نے کہا کہ سنو میں تو جاؤں گا کہا کیوں جائیں گے آپ جان بوجھ کر بچوں کو شہید کروانے جائیں گے کیا وجہ ہے اتنا تو کہا ہے ان لوگوں نے کہ ہم آپ کو امام مانیں گے رہنما مانیں گے ٹھہر جائیے امامِ حسین کی آنکھیں آپ دیدہ ہوئیں اور کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنے نانا جان کو دیکھا ہے میرے نانا جان نے مجھ سے کچھ فرمایا ہے اور جو کہا ہے وہ مجھے وہاں جانے کے بعد ہی پورا ہوگا حضرتِ عبداللہ ابنِ جعفر کہتے ہیں کیا کہا ہے کہا وہ بات میں جانوں گا میرے نانا جانیں گے تیسرا کوئی نہیں اس کام کے لیے ہمیں وہاں جانا ہے کون کام تھا کون حضرتِ عبراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر حضرتِ اسماعیل زبح نہ ہوئے تھے مگر قربانی قبول ہو گئی تھی وہاں حضرتِ عبراہیم کی قربانی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کے گتن پر چھوڑی چلا لیے یہاں دینِ پاک کو مضبوط و مستحقم کرنے کے لیے نانا اپنے نواسے کو کربلا بھیج رہے ہیں اصل میں حسینِ پاک کی قربانی یہ نبیِ پاک کے شہزادے کی قربانی ہے وہ کہیے کیوں اور کیسے تو گود میں دو شہزادے بیٹھے تھے ایک امامِ حسین تھے اور ایک امامِ حسین کے مامو جان یعنی رسولِ پاک کے پرزندے حبیِ پاک کے شہزادے بیٹھے دونوں گود میں جبرائیلِ امین آئے آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو اللہ پاک بلا لے گا محبت دونوں سے آپ کرتے ہیں آپ جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کو اٹھایا جائے مرضی آپ کی بیٹے کو جانے دیں یا نواسے کو جانے دیں تو نبیِ پاک نے فرمایا جبرائیل اگر میرا شہزادہ جائے گا تو صدمہ مجھے ہوگا صدمہ مجھے ہوگا اور اگر میرا نواسہ گیا تو صدمہ مجھے بھی ہوگا صدمہ میری بیٹی فاطمہ کو بھی صدمہ میرے مولا علی کو بھی لہذا میرا حسین میرے پاس رہے گا اور میرا شہزادہ رب کی بارگاہ ہمیں جائے گا حسین کو بچایا ہے بیٹے کی قربانی دے کر آج وہ نواسے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کی قربانی دے کر نانا جان کے دین پاک کی حفاظت کہا جانا ہے نانا جان نے کچھ فرمایا ہے جانا ہے لہذا وہاں سے حضرت عبداللہ بن چافر کچھ ضروری کام کاج کے لیے واپس ہو گئے حضرت عون و محمد سے کہا کہ آپ جائیے ساتھ رہیے گا مامو جان کے ساتھ رہیں گے آپ امی جان بھی ہیں آپ سب جائیے قافلہ وہاں سے روانہ ہوا ایک مقام پہ ٹھہرا تو ایک شخص آ رہا تھا کوفے کی طرف سے اس سے پوچھا امام حسین نے کوفہ کے حالات کیسے ہیں اس نے کہا کوفہ کے حالات بڑے دردنات ہیں امام مسلم کا کیا حال ہے کہا ان پہ سختیاں کی جا رہے ہیں اس وقت تک ان کی شہادت نہ ہوا ان پہ سختیاں کی جا رہے ہیں امام حسین نے کہا اچھی بات ہے اپنے ایک خاص قاسب کو حضرت قیس کو کہا کہ تم کوفہ جاؤ ایک خط لکھا سلاموں نے آس کے بعد کوفہ والوں کے لیے کہ میں تم لوگوں کے خط پہ آ رہا ہوں تم لوگ اپنی تیاری مکمل کرنا میں بہت جلد تم لوگوں کے درمیان آ جاؤں گا کہا یہ خط اہلِ کوفہ کو جا کر آپ سنا دیں گے مجید شریف میں جا جاتا حضرت قیس یہاں کے حالات کا جائزہ لینے آ رہا ہے کہ خبر سنا کر پھر ہم لوٹیں گے قافلے میں امام حسین کے ساتھ ہو جائے راستے میں ان کو گھیر لیا گیا ابن نمیر نے گھیرا کہا کہا جا رہے ہو تو انہوں نے کہا میں قاسدِ حسین ہوں تو اس نے کہا رہے ہم تو آپ ہی کے انتظار میں ہیں جال بچھایا کہا چلیے چلیے وہاں سے لیا اور لے کر عبداللہ بن زیاد کے دروار میں لاکھے رکھ دیا عبداللہ بن زیاد نے پوچھا کون ہے یہ تو یہ کہتے ہیں میں حسینِ پاک کا عاشق ہوں اور خط لے کر آیا ہوں کوفہ کے حالات کا جائزہ لے لے آیا ہوں اچھا ابن زیاد نے کہا جو ان لوگوں نے تمہیں گرفتار کیا ہے وہ تم لوگوں کے استقبال میں نہیں کھڑے ہیں تم لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لہٰذا اگر جان بچانی ہے تو میرے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کر حسینِ پاک کی برائی بیان کرو جان بچانی ہے تب اور اگر نہیں تو یزید کی بیعت قبول کرو اور نہیں تو تم مار دیے جاؤ تو قیس نے کہا کہ کیا کرنا ہے بتاؤ کہا چھت پہ کھڑے ہو کر حسین ابن عالی کی برائی بیان کرو تو کہا تم کیا کرو گا اس کی بدلے میں کہا تم کو چھوڑ دیں گے کہا ٹھیک ہے کہاں سے بولنا ہے لے چلو تو کہا اوپر سے اس نے کہا یاد رکھو تمہارے گھر کے سب سے اوپر سے بولیں گے سب سے اونچی جو جگہ ہوگی وہاں سے بولیں گے کہا ٹھیک لے چلو عوید اللہ بن زیاد کو بڑا مزا آیا کہا کوپا کے لوگوں کو بلوا بھی لو تاکہ سب کو بولو کہ دیکھو تم لوگ حسین پاک سے محبت کا دم بھر رہے ہو اور جو ان کا عاشق ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے وہ ان کی برائی کر رہا ہے اس لیے سب کو بولا بھی لیا حضرت قیس چھک کے اوپر گئے اور کہتے ہیں کوپا والوں اس وقت دنیا میں حسین پاک کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس وقت پوری دنیا میں حسین پاک کے جیسا باعزت، بازمت، باوقار، زی علم، زی صلاحیت اور بازمت کوئی ہے ہی نہیں اس لیے حسین ابن علی کوئی اور نہیں ہے نبی کے نورِ آئین ہیں فاطمہ کے جگر کے چین ہیں مولا علی کے شیر ہیں کوپا والوں امامِ حسین سے غداری نہ کرنا بلکہ ان کی محبت میں اپنی چاند قربانی دے دینا اور کہاو عبداللہ ابنِ زیاد غدار ہے اس کا باپ غدار ہے حسین ابنِ علی حق پر ہے یہ ناحق پر ہے اور یزید کی حکومت باطل ہے میرے حسین کی امامت سچی ہے عبداللہ ابنِ زیاد نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے جلدی اس کو مارو یہ کیا ہو رہا ہے ایک چیلے کو بھیجا کہا کچھ مت کرو اس کو وہیں سے دھکے لگا دو گر جائیں ہٹیاں ٹوٹیاں وہ جب گیا قاسد تو کہا کیوں بھیجا گیا تھا برائی کرنے کے لیے تم تعریف شروع کر دیئے تو قیس نے کہا باغل تو نے سوچ کیسے لیا کہ ہم حسین ابنِ علی کی برائی کریں گے جب تم نے کہا برائی کرو تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آج کوفہ کی سب سے اونچی جگہ سے میں حسین پاک کی تعریف کر دیتا ہوں میں نے موقع کو غنیمت سمجھا میں چھت کے اوپر اس لیے نہ آیا تھا کہ حسین پاک کی برائی کروں گا میں تو چھت کے اوپر اس لیے آیا تھا کہ سب سے اوپر کھڑا ہو کر ذکرِ حسین میں کرتا رہا ہوں ذکرِ حسین میں کروں گا سب سے اوپر ہو کر لہٰذا اگر ہم نے اپنا کام کر دیا ہے تم اپنا کام کر لیں دھکے لگاؤ اگر ہم کودیں گے تو حرام موت ہو جائے گی تم دھکے لگاؤ گے شہادت کا درجہ مل جائے ہم جان سے نہیں ٹڑتے ہیں کہو گے اُتر جاؤ تو اُتر جاؤں گا کہو گے کود جاؤ تو کودوں گا نہیں دھکے لگاؤ دھکا لگایا زمین پہ آئے ہڈیاں چور چور ہو گئیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کوفہ میں ان کی لاش کو پھیرایا گیا کہا دیکھو حسینِ فاق کے قاسد کا یہ حال ہوا ہے لہٰذا حضرتِ قیس کی شہادت ہو گئی امامِ حسین کا قافلہ اس منزل سے آگے کی اور بڑھ چکا ہے ایک مقام پر امامِ حسین کا قافلہ ٹھہرا ہے یہاں سے ایک زہیر نامی شک حج سے فارغ ہو کر وہ واپس ہو رہا تھا راستے میں ملاقات ہو گئی امامِ حسین کے قافلے سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں امامِ حسین نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں حضرتِ زہیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم آج سے تمہیں طلاق دیتے ہیں گھر چلی جاؤ اپنے شوہر اپنی بیوی کے بھائی یعنی اپنے سالے سے کہا اپنی بہن کو تم اپنے گھر لے جاؤ اس لیے کہ اب ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا ہم رہیں گے دنیا میں یا نہیں رہیں گے تو بیوی نے کہا میرے سر آج یہ کیا کر رہے ہیں حج سے آئے ہیں ہمیں ساکھ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کہا بتا بیوہ بن کے رہنا چاہتی ہے یا طلاق لے کر جانا چاہتی ہے بتا کہا کیا کہ رہے ہیں آپ کہا ہاں حسین ابن علی ہمیں مل گئے ہیں حضرتِ عمر نے ہم سے کہا تھا یاد رکھو جس دن جس دن تمہیں حسین ابن علی نبی کے آل سے ملاقات ہو اس دن سے ان کے ساتھ ہو جانا اس دن جو تمہیں انعام ملے گا کہا اس انعام کی بات کہ میں ایک جنگ میں شامل ہوا تھا اس جنگ میں مجھے مالِ غنیمت ملا تھا بہت زیادہ تو پوچھا گیا کہ مالِ غنیمت پا کر خوش ہو تو ہم نے کہا بہت زیادہ خوش ہوں تو اس مجھ سے کہا گیا تھا اس سے بھی زیادہ خوشی تم کو اس وقت ملے گی جب حسین پاک کے ساتھ تم چلے جاؤ گے تب ان کے ساتھ جب جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے تب وہ جو خوشی ملے گی دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اور جنت میں بھی تجھے خوشی ملے گی وہ دن آ گیا ہے حسین پاک مل گئے ہیں وہ کوفہ جا رہے ہیں ہم انہی کے ساتھ چلے جائیں گے آپ سب اپنے گھر چلے جائیے پورے گھر بار کو چھوڑ دیا زہیر ساتھ لگ گئے اب وہیں سے خدمت میں لگے رہے اس سے پہلے کبھی زہیر حضرت امام حسین سے ملے نہیں تھے وفادار کی تعداد بڑھ گئی قافلہ آگے کی اوڑ بڑھ رہا ہے ساتھ حجری کا آخری وقت ہے امام حسین کے قافلے کو خبر مل گئی کہ امام مسلم کی شہادت ہو چکی ہے امام مسلم کی شہادت جو خبر دے رہا ہے جو باتیں سنا رہا ہے اس بات کو امام مسلم کی دو شہزادی نے سن لیا شہزادیاں رونے لگیں کہ بھائی میرا شہید ہو گیا بابا میرے شہید ہو گئے مگر صبر کیا آنسوں کو پوچھا حسین پاک اس خبر کو سن کر خیمے کے اندر تشریف لائے نظروں کے سامنے سب سے پہلے حضرت امام مسلم کی شہزادیاں آ گئیں اور کہنے لگیں چچا جان اببا کیسے ہیں میرے دونوں بھائی کیسے ہیں اتنا کہنا تھا حسین پاک کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں اور کہتے ہیں میری بیٹی آج سے علی اکبر تیرا بھائی ہے حسین تیرا بابا ہے ظالموں نے تیرے بابا کو شہید کر دیا ہے تیرے بھائیوں کو شہید کر دیا ہے چلو ہم سب وہاں چلنے والے ہیں ہم سب وہاں چلنے والے ہیں سبر و شکر کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا تو بہادر باب کی بیٹی ہے بہادر بھائی کی بہن ہے پورا خیمہ تڑپ گیا امام حسین کی شہادت سن کر پورا خیمہ تڑپ گیا حسین پاک کو جنگ لڑنے والا کہنے والے ظالموں اگر جنگ لڑنے گئے ہوتے تو ابھی بھی اپنے بچوں کو واپس کر دیتے پہلوانوں کو ساتھ لیتے لے لیتے مگر میرے حسین کربلا لڑنے نہیں جا رہے تھے بلکہ اپنی جان دے کر دین پاک کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں اپنا وہاں سے آگے بڑھتا ہے ٹائم اب اب ہوئی گیا ہے لہٰذا اب یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے ستر کلو میٹر ہم کو سفر طے کرنا ہے لہٰذا اس لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ سوا نو بجے سے تقریر کرا دیجئے تاکہ آسانی ہوگی مگر کیا کیا جائے محرم میں جب سب کچھ کھل جاتا ہے تو صدقہ ہے اور کچھ نہیں ہے صرف صدقہ ہے امام حسین پاک کا کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس اطراف میں جب ذکر حسین پاک کرنے والوں کا نام لیا جاتا ہے تو اسی گنہگار کا نام پہلے آتا ہے اسی خطاکار کا نام پہلے آتا ہے لہٰذا یہ امام حسین کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں ہے ان کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں ہے میری بھی یہی تمنا ہے کہ زندگی گزرے تو اہلِ بیت کی محبت میں گزرے موت آئے تو اہلِ بیت کی محبت میں آئے آخری بات ارز کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں حضراتِ محترم زوردار آواز میں ایک مرتبہ سارے لوگ کہیے یا حسین اور زورد کہیے یا حسین حضراتِ محترم امامِ حسین کا کافلہ وہاں سے آگے بڑھا ہے ہر نامی ایک شخص ہے جو فوج کا چیف انکمانڈو ہے سپہ سالار ہے ہزاروں کی تعداد میں فوج لے کر امامِ حسین کو گرفتار کرنے کے لیے کوفہ کے باہر کھڑا ہے وادیِ زیہشم کا علاقہ ہے امامِ حسین جہاں پر رکے ہیں وہاں پر کواں بھی ہے پانی کا انتظام بھی ہے پانی کے پاس کافلہ ٹھہرا ہے تو ہر کی آمد ہوئی ہر نے کافلے کو دیکھا وہ قریب آیا تو دیکھا امامِ حسین کا کافلہ ہے ہر نے کہا حضرت ہمیں بھیجا گیا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے مگر ہم آپ کو گرفتار کر کے جہنم کو قبول نہیں کریں گے ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے مگر ہمارے ساتھ جو فوج کے لوگ ہیں اس میں سب ہمارے سپوٹر نہیں کچھ ابنِ زیاد کے چمچے بھی موجود ہیں لہٰذا اس لیے تھوڑی دیر ہماری باتوں کو آپ مانئے امامِ حسین نے کہا اور سنو میں آیا نہیں ہوں بولایا گیا ہوں سارے کے سامنے خطوط کے وہ بندل لاکر رکھ دئیے اور کہنے لگے دیکھ لو خط پڑھ لو کوفہ کے ہر ذمہ دار نے خط لکھا ہے ایک ایک فرد نے خط لکھا ہے دیکھو میں خط کو سننے کے بعد آیا ہوں اپنے مسلم کو بھیجنے کے بعد آیا ہوں مجھے بولایا گیا ہے میں آیا نہیں ہوں لہٰذا بتاؤ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں زہر کا وقت ہو گیا امامِ حسین نے کہا آزان پکاری جائے آزان ہوئی امامِ حسین نے کہا نماز کر ہوگے تو حر نے کہا پانی کا انتظام نہیں ہے میرے حسین نے کہا میرے قبضے میں ہے پانی لے پانی کا استعمال کر لے یہ کیسا منظر ہے آج یزیدیوں کو میرے حسین پانی پلا رہے ہیں آج یزیدیوں کو میرے حسین پانی پلا رہے ہیں ساتھ ہجری کا آخری ٹائم ہے ایک سٹھ ہجری کا چاند نکلنے والا ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی آمد ہونے والی ہے اس سے ایک دن پہلے کی یہ بات ہے حر نے کہا اپنے لوگوں سے کہ چلو وضو کر لو سب نے وضو کر لی امامِ حسین مسلح امامت پر جا رہے ہیں حر سے کہا نماز پر ہوگے تو حر کہتا ہے جب امامِ پاک موجود ہیں تو نماز میں کیسے نہ ادا کریں گے نماز پڑھ لیا حر نے کہا حضور اب تو ہم آپ کے مقتدی ہو گئے ہیں اس لیے آپ کی حفاظت اب ہم پر اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ میرے امام ہو گئے ہیں ہم آپ کے مقتدی ہو گئے ہیں لہٰذا حر نے کہا حضرت شام کے وقت جب اس قافلے کو یہاں سے ہٹائیے تو ہمارے ساتھ ہی کچھ دور چلئے پھر رات میں ایک جگہ قافلے کو ٹھہرائیے قافلہ وہاں آپ کا دور ٹھہرے گا ہم اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ نبی کی نواسیاں ہیں اس قافلے میں اس لیے اپنے سے الگ رہنے دو ہم سب کو منا لیں گے اپنے قافلے والے کو ہم سلا دیں گے رات میں آ کر آپ کو بتا دیں گے اور حضرت آپ کہیں چلے جائیے تاکہ ہم کو یہ کہنے کو ملے گا کہ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے قافلہ چلا گیا میرے حسین کہتے ہیں گیا تم یہ چاہتے ہو کہ تاریخ لکھی جائے کہ حسین بھاگ گیا معذللہ سممہ معذللہ حضرتِ حر کہتے ہیں حضور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں مجھے کہا گیا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے آپ کو ہدھکڑی پہنانے کے لیے مگر میں کیسے پہناؤں جس نے پوری دنیا کو ظلم کی غلامی سے باہر لاکر کھڑا کیا ہے جس کے نانا نے پوری دنیا کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی میں کھڑا کیا ہے جس کے نانا نے پوری دنیا کو غلامی کے بندھن سے نکال کر آزادی کے میدان میں کھڑا کیا ہے ہم اسے کی رفتار کیسے کریں لہٰذا موقع دیجئے سرکار امام حسین نے کہا اچھا بتاؤ ہمیں تو جانا ہے کس رات جائیں کہا قادسیہ کے طرف نکل جائیے امام حسین نے ان کی اس تجویز کو قبول کر لیا کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوا مغرب کے بعد قافلہ آگے بڑھا کچھ دور چل کے قافلہ ٹھہر گیا ہر نے اپنے لوگوں کو سلا دیا امام حسین کو آ کر بتا دیا امام پاک کا قافلہ رات میں نکلا صبح صبح ایک میدان میں پہنچتا ہے بڑا سا میدان ہے دو محرم الحرام کی تاریخ ہے میرے حسین نے پوچھا یہ میدان کا نام کیا ہے تو ایک نے کہا میدانِ نینوہ دوسرے نے کہا میدانِ دوسرے نے کہا میدانِ نینوہ ایک نے کہا میدانِ ماریا اور ایک نے کہا میدانِ کربو بلا میرے حسین کہتے ہیں قافلے سے اتر جاؤ یہ وہی جگہ ہے جہاں کی ملتی اٹھا کر جبرائیل نے نانا جان کو دیا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بابا مولا علی نے شکرانے کی نماز ادا کیا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر لوٹا جائے گا جہاں علی اسکر کے حالق پہ تیر چلایا جائے گا جہاں اولو محمد کا بچھن اجھاڑا جائے گا جہاں عباس کے بازو کٹے جائیں گے جہاں ہمارے خیمے کو آگ کے سپرد کیا جائے گا جہاں ہماری بیٹیوں کے سروں سے چادر تطہیر کو کھینچا جائے گا اتر جاؤ خیمے لگا لو ہم اپنی منزل پہ آگئے ہیں ہم وہاں آگئے ہیں جہاں سے یزیدیوں کو ہرایا جائے گا اور پرچم اسلام کو بلند و بابا کیا جائے گا وما توفیقی اللہ باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ چند شیر آپ شاعر اہل سنت حضرت زیاء مدفر پوری صاحب سے سن لیجئے تاکہ اسی بیچ میں ہم کو نکلنے کا موقع مل جائے سلام چھوڑ کے جا نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ اہل سنت والے ہیں ہم وہ حبرے تو ہیں نہیں جو بیچ میں سے نکل جائیں اس لیے نکلنا مجبوری ہے لہذا چند شیر یہ پڑھیں گے اسی میں ہم نکل جائیں گے سلام کے چھوڑنے والے میں نام نہیں آئے گا زورتار آباز میں ایک مرتبہ سارے لوگ کہیے یا رسول اللہ اور زورت سے کہیے یا رسول اللہ کہیے یا علی یا علی یا حسین یا حسین حضرت محترم کل انشاءاللہ عزیز اب تو میدان کربلا میں قافلہ آہی گیا ہے بہت جلدی لائے ہیں اگر سلسلے وار لائے جاتا تو کل یہ قافلہ کربلا پمچھنا کیونکہ تیس کو اور کی ملاقات ہوئی ہے چاند رات سے پہلے تو پہلے محرم کی بات باقی تھی پھر دوسرے محرم قافلہ یہاں پمچھا ہے لہذا درمیان کی چند باتیں رہ گئی اس لیے کہ اگر میں تفصیل سنانا شروع کروں تو آرڈر آیا ہے کہ بعد کا بھی کچھ سنا دینا ہے کہنے کو چار دن ہے حقیقت میں تو چار ہی گھنٹہ ٹائم ہے کہنے کو چار دن ہے ٹائم تو چار ہی گھنٹہ ہے لہذا انشاءاللہ کل آپ تمامی حضرات کے سامنے محرم دو محرم ایک سٹھ ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا پھر کیا ہوا کیا کیا کارنامے ہوئے پھر کل انشاءاللہ اس داستان کو سنایا جائے گا وما توفیقی اللہ بلہ السلام علیکم ورحمت